بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب کے حساب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ صاحب کو خوش رکھیں تو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو کا ٹوپک جو ہے امتیانات کی ریلیٹڈ جو فیصلہ آیا ہے تمام طرح سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے اور یہ ویڈیوز آپ تمام طرح سٹوڈنٹس کے لیے میں نے بنائی ہے اور اچی سی کا کیا فیصلہ آیا ہے اور چینل برین اکیڈمی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل برین اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ میں کوئی ویڈیو کوئی لیکچر کوئی انفرمیشن یوں کوئی گیسٹ وگر اپلوڈ کروں دوسرکہ نوٹیفکیشن آیا تمام طرح طلبہ طلبہ تاک پہنچ سکے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کے ٹوپک کی طرف تو عزیز طلبہ جیسے کی آپ جانتے ہیں اچی سی نے کافی ٹائم پہلے ایک فیصلہ کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا اور یوٹیوب چینل برین اکیڈمی پر میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی اور آپ کو بتا دیا تھا کہ اچی سی نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ تمام طرح یونیورسٹیز کو ایک میسل ملا تھا اور سوڈنٹس کو بھی ملی چکا تھا کہ ڈگری پروگرامز کے جو طلبہ طلبات ہیں ان کے امتیانات ہر کنڈیشنز میں ہر صوتحال میں لیے جائیں گے اور ایک ہفتے کا یونیورسٹیز کو ٹائم ملا تھا ایلامہ اکل اوپن یونیورسٹیز نہیں تقریبا تمام طرح جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں آپ کچھ سوچے لوگے کہ ایلامہ اوپن یونیورسٹیز کی بات ہو رہی نہیں پنجاب یونیورسٹیز اور آدھر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں تمام طرح یونیورسٹیز کو ایک ٹائم ایک پیرئیڈ ملا تھا ایک ہفتے کا اس میں سے ایک یونیورسٹی نے کلیرلی مطلب کہ ہاتھ کھڑے کیے کہ ہم آن لائن سسٹم مطارف نہیں کروا سکتے مطلب کہ ان کے پاس فنڈنگ یا جو چیز کوئی پیسہ نہیں ہے جس وجہ سے بھی انہوں نے یہ بات کلیرلی بتائی تھی اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا ان کی ویب سائٹ پر ابھی بھی آپ جا کے گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں اس نوٹیفکیشن میں پنجاب یونیورسٹی نے کلیرلی کہا تھا جب تک وکیشن ہے کلوز ہے لوگ ڈون ہے اگر یہ لوگ ڈون ایسے ہی رہتا ہے یہ لوگ ڈون مطلب کہ یہ ایسے ہی رہتا ہے یہ آگے بڑھتا ہے تو پھر امتیانات میں بھی ہم آن لائن لیں آن لائن میں انہوں نے کچھ کنڈیشن بتائیتی ہو سکتا ہے ہم ایم سی کیوز ٹائپ لیں اس طرح سے فلاں فلاں انہوں بھی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا کوئی بھی کچھ اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا تو اس کے بعد کافی زیادہ سٹورنٹس نے الگ الگ جگہوں پر یہ مطلب کہ باہر آئے سڑکوں پر آئے کچھ سٹورنٹس کا کہنا تھا کہ ہمیں ہماری فیس جو ہے واپس کر دی جائے یا تو ہمیں پرموٹ کر دی جائے الگ الگ سے جو فیس واپس لینے والا بات جو ہے نا یہ مجھے بات سٹورنٹس کی اچھی نہیں لگی پر موٹ والی بات یہ یہ جو ہے نا یہ ان کی یہ ٹھیک ہے اگر فیس واپس لیتے تو ٹائم تو آپ کا ویسٹ جائے نا ٹائم تو ضائع ہوگا تو اچھی سی کو بھی اب یہ ہی جو اچھی سی نے اب جو نیو ایک باتشد کیے اچھی سی نے چھ دنوں کا مزید اور آگے ٹائم دے دی ہے اور چھ دنوں کے اندر اب کیا کنڈیشنز ہیں مطلب کہ یونیورسٹی کیا فیصلہ لیتی ہیں اور بچوں کا کیا ہے عدی عمل تو سٹورنٹس میں نے اپنے ٹویٹر کے اکونٹ پہ کلیلی جو ہے اچھی سی کو ٹویٹ کیا ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ اچھی سی کو بھی چاہیے کہ تمام تار سٹورنٹس طلبہ طلبات کو پرموٹ کر دینا چاہیے اور سٹورنٹس اگر آپ بھی میری بات سے مطمئن ہیں تو آپ اس ٹویٹر کے میری اس ٹویٹ کے نیچے زیادہ سے زیادہ ٹویٹ کریں اچھی سی کو پتا چلیں میسیج ملیں تو آپ باہر سڑکوں پہ نہیں آ سکتے تو یہ ہی ایک آسان طریقہ ہے میں نے ٹویٹر کا جو اکونٹ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہو ہے ابھی دو تین ویڈر لگیں گے ٹویٹر اکونٹ بنانے میں اتنا زیادہ کوئی ٹاپ ورک نہیں ہے میں ٹویٹر کا اکونٹ آپ کو بنانا یہاں پہ نہیں سکارا لیکن وہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے بس اپنا نمبر وغیرہ نام پھوٹ کرنا ہے جیسے واٹس ایپ کا اکونٹ بناتے ہیں وہ بنا کر ٹویٹر پہ آکے زیادہ سے زیادہ ایک ایک سٹوڈنٹس دو سے چار دفعہ لکھے پرموٹ جی ہاں میں پرموٹ کر دینا چاہیے اور انشاءاللہ جو چھے دن بعد ایک یہ فیصلہ ہونا ہے پھر مجھے تو امید ہے کہ آپ کو پرموٹ ہی کر دیا جائے گا لیکن خیر ابھی یہ ابھی ٹائم دیا گیا ہے ٹائم آگے ہے جب یہ کنفرم ہو جائے گا تو وہ میں آپ کو ضرور بتا دوں گا ابھی جو جیسے جیسے اپ ڈیٹس ساری ہیں آپ کو وقتاً اس چینل پر ملتی رہی ہیں اور مل رہی ہیں انشاءاللہ یار مجھ سے جتنا ہو جا کہ میں آپ کی ہلپ کرتا رہوں گا تو دعاوں میں یاد رکھے گا اب تک کے لیے اتنا یہ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تھینکس واشنگ ہو کے اللہ حافظ بیسٹ